اگر آپ اپنی پروڈکٹ یا گاروبار کو پرموٹ کروانا چاہتے ہیں تو وٹس ایپ پر بزنس وائنز کی ٹیم سے رابطہ کریں اس کی ساری ڈیٹیل لی ہے تو اس بارے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کون کون سی انڈسٹری کون کون سی مشینز وغیرہ کو یہ کارگٹ کر رہے ہیں کون کون سی مشینز سے امپورٹ کرتے ہیں اور کون کون سا سامان منگوا رہے ہیں تو سب سے پہلے چھوٹا سائن کا ایک انٹرو دے دیتا ہوں کہ چائنہ سے یو ایسے سے اور یوکے سے مختلف طرح کی جو مشینز ہے انڈسٹری کی وہ یہ امپورٹ کرتے ہیں کارگو سروسیز یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی اپنی ہے یہ ہر ہفتے ان کی جو ہے وہ فلائٹس بھی آتی ہیں مطلب کوئی بھی چیز آپ نے منگوانی ہے تو وہ سات سے دس دن میں آپ کو ویل کر دیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ بائی سی منگوانا چاہیں تو وہ بھی کر دیں گے اس کے علاوہ کسٹم ڈیوٹی وغیرہ کا سب سے بڑا ایشو یہ دیکھا ہے کہ جو بھی لوگ امپورٹ کرتے ہیں اگر ان کا ٹریڈنگ لائسنس وغیرہ نہیں ہے یا وہ ڈرکتے ہیں کہ کسٹم ڈیوٹی وغیرہ کا کس طرح سے ہوگا کس طرح سے اس کی مینجمنٹ ہوگی تو وہ بھی پوری سروسیز جو ہیں وہ ارنان بھائی آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں آپ نے سیمپلی ان کو پروڈک بتانی ہے اس کا ویڈ بتانی ہے اور یہ ہر ملک میں ان کے اپنے ویر آوسیز وغیرہ ہیں وہاں پر آپ کا سمان پہنچے گا وہاں سے یہ آپ کو پاکستان میں منگوا کے اس کی کسٹم ڈیوٹی وغیرہ پے کر کے مکمل کلیر کر کے آپ کے دو سٹیپ تک پہنچانا ان کی ریسپونسیبیلٹی ہوگی اس میں جتنی سروسیز وغیرہ ہیں وہ آپ کو یہ پروائیڈ کریں گے تو ارنان بھائی سے مزید بات کرتے ہیں کہ کون کون سی انڈسٹری کو یہ ٹارڈٹ کر رہے ہیں اور کون کون سی مشینز جو ہیں وہ ریسنٹلی امپورٹ کر رہے ہیں تو بتائیے ذرا جی اسلام علیکم میرا نام ارنان سلیم ہے آئی ایم سی پلیٹ فارم سے جو ہے میں گزشتہ پانچ چھ سال سے جو ہے مختلف سروسیز پروائیڈ کر رہا ہوں اس میں زیادہ در جو ہم سروسیز دے رہے ہیں وہ کسٹمائز مشینری اور مشین پارٹس کی ہے اس میں جو بھی ہمارے پاس ڈیوانڈ آتی ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسٹمر ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ خودی بائی کریں وہاں سے جو ہے وہ ہمیں امپورٹ کر دیں اور ہمیں جو ہے نو ٹوٹل کاسٹ بتا دیں سب سے بڑا فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسٹمر کو دور سٹپ تب جو ہے وہ سروس دیتے ہیں اس میں جو درمیان میں لوکل چائنہ میں جو کارگو ہوتا ہے یا کسٹم ڈیوٹی کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس سے کسٹمر جو ہے نا وہ ٹوٹلی آزاد ہو جاتا ہے آزاد ہو جاتا ہے صحیح ہے ٹھیک ہو گیا مطلب کوئی بھی چیز ہے آپ یوکے سے پرچیز کرتے ہیں یو ایسے سے پرچیز کرتے ہیں یا آپ خریدتے ہیں چائنہ سے مطلب علی بابا سے آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ نے اس پرادکٹ کی تصویر بھائی کو بھیج دینی ہے مزید اگر ریٹس وغیرہ کی بات بھی چاہتے ہیں کہ یہی کریں تو وہ بھی یہ سارا کچھ مینج خود ہی کر لیں گے اور اس کا جو ویٹ وغیرہ ہے اس کے حساب سے یہ یہاں کی ڈیوٹی وغیرہ مطلب مختلف جو پرادکٹس ہیں ان پر مختلف ڈیوٹی وغیرہ ہوتی ہے جو ریشو ہے وہ کم زیادہ ہے تو وہ اس حساب سے آپ کو مکمل اس کا جو ہے وہ اکوٹیشن ایک بنا کر دے دیں گے کہ اتنے میں یہ چیز آپ بھی پاکستان میں پہنچ جائے گی اور اس میں کسی طرح کی بھی پریشانی آپ کو نہیں ہونے والی کہ کسٹم میں پس گئی ہے ٹیکسز کم ہیں زیادہ ہیں وہ ساری مینجمنٹ وائی کی ہے اس میں کسٹمر نے بس یہ کرنا ہوتا ہے کہ پرادکٹ کی پچر اور اس کی پیکنگ ڈیٹیل ہم سے شیئر کرنی ہوتی ہے ہم within one day جو ہے اس کو اکوٹیشن پروائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کے اتنا اس کے اوپر جو ہے وہ چارجز اپلائی ہوں گے اور آپ کو جو ہے نا within eight days یا twelve days ہمارا weekly flight schedule ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو weekly جو ہے نا وہ ہم doorstep پر یہ چیزیں ڈیلیور کر دیں گے اس کے علاوہ کوئی اس میں hidden چارجز جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتے مطلب جو بھی بات ہے وہ بالکل clear cut آپ کی طے ہو جائے گی کہ اتنے میں آپ کی یہ مشین آپ کے گھر کے دروازے تک پہنچ جائے گی دلکل اچھا اس کے بعد یہ بتائیے کہ ابھی جو کون کون سی مشین وغیرہ اور کس کس انڈسٹری کے مطلقہ مشین جو ہیں وہ آپ import کر رہے ہیں recently recently ہم جو basically جو target کر رہے ہیں وہ اس وقت تین انڈسٹریز ہیں ہمارے وہ plastic انڈسٹری auto انڈسٹری اور sheet and metal working انڈسٹری پلاسٹک انڈسٹری سے related جو ہے ہم injection molding machine اور plastic products سے related جتنے بھی products ہیں یہاں machinery ہے وہ اگر کسی customer کو used condition کے اندر چاہیے ہوتی ہے وہ ہم provide کرتے ہیں اگر کسی کو چائنا سے new import کرنی ہوتی ہے یا اس نے خود import وہاں سے خرید خرید لی ہوئی ہے وہ ہم وہاں سے اس کو جو آنا وہ cargo services بھی provide کر کے یہاں پہ ہم جو آنا وہ supply دے سکتے ہیں مطلب custom duty سارا کچھ وہ آپ manage کریں گے اس نے صرف وہاں سے purchase کرنا جی بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ اندر ہماری cnc سے related جتنی machinery ہیں مثلا cnc machining center وائر کٹ machines ہیں ای ڈی ایم ہیں یا اس کے علاوہ جتنے بھی computer operated machines ہیں ان کی ہم جو آنا used used کے اندر بھی sourcing کرتے ہیں اور brand new machines کے اندر بھی جو آنا اگر کوئی customer اس چیز میں interested ہے کہ ہم ایک machine آن لائن alibaba پہ یا ہم نے کہیں یوکے میں یا کسی اور country میں پسند کی ہوئی ہے آپ ہمیں services دے دیں گے ہمیں وہ machine یہاں پہ چلا کے اس کی installation training اور backup support کے ساتھ ہم ایک package بنا کے دیں تو ہماری technical team جو ہے اس کو study کرنے کے بعد جو آنا ایک مکمل package بنا کے آپ کو ایک quotation دیتی ہے جس کے بعد جو ہے وہ ہم اس process کے تحت machine کو complete کریں گے اس کے علاوہ ابھی میں نے مطلب دیکھا ہے کہ جو sheet اور metal cutting وغیرہ ہیں یہ ابھی trending چل رہا ہے بزنس تو اس میں جو machine وغیرہ ہیں وہ کون کون سی آپ پروائیڈ کر رہے ہیں اس میں جو ابھی basically trend چل رہا ہے وہ cnc plasma cutting machines ہیں لیسر cutting machines ہیں اور اس کے علاوہ wood router working machine ہیں اصل میں آج کل جو trend چل رہا ہے وہ construction sector کے اندر بہت زیادہ machine جو آر اڈی میں آئے تقریباً دو ہزار سولہ سے تقریباً کوئی پچیس سے پلاس جو ہے cnc plasma cutting machines supply کر چکا ہوں ابھی جو basically trend جو ہے پلاسما سے shift ہو رہا ہے cnc laser cutting machines کے اندر اس کے اندر بھی ہم جو نا وہ services دے رہے ہیں زیادہ دار یہ machineیں use ہو رہی ہیں construction sector میں fabrication میں اور اس کے علاوہ جو sheet and metal working small medium industrial scale پہ جتنے کام ہو رہے ہیں ان میں جو آنا یہ مشینیں جو آنا وہ استعمال ہو رہے ہیں مطلب sheet اور metal cutting میں جتنی بھی مشین مطلب یہ پلاسما cutting ہو گئی یا cnc metal cutting مطلقہ جتنی مشینری ہے وہ آپ avail کر سکتے ہیں جی بالکل کوئی بھی مشین مطلب کو بندہ خریدتا ہے جس طرح cnc routers کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں router وغیرہ جو ہیں مطلب کنزیومیبل جو چیزیں ہیں تو کیا وہ parts وغیرہ اگر مشین میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے کوئی بھی چیز اس کی parts وغیرہ میں سے یا tools میں سے چاہیے تو وہ بھی آپ پروائیڈ کر رہے ہیں جی بالکل ہم جتنی بھی مشینیں پروائیڈ کر رہے ہیں اس کی ہم total backup support دے رہے ہیں اس میں جتنے کوئی consumable use ہو رہے ہیں یا cutting tools ہیں یا measuring instruments کے حوالے سے جو requirements نکلتی رہتی ہیں ان کو ہم customer کو services دے رہے ہیں بعض ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کچھ ایسی special requirements ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے پاس stock میں available نہیں ہوتی ان کو جو ہے پھر ہم جو ہے نا ایک customized way سے جو ہے اس کو buy کر کے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا cargo مطلب ہر ہفتے آپ کی بلائچ وظائرہ آتی ہیں تو مطلب اگر کوئی چیز available نہیں ہے تو وہ maximum 6-7 دن میں آپ کے مطلب next flight کے ساتھ وہ آپ منگوا سکتا ہے اس میں بس ایک چھوٹا سا ہم نے deposit لینا ہوتا ہے اس کے بعد جب agreement ہمارا done ہو جاتا ہے اس کے ساتھ تو اس کے بعد ہم at the time of delivery payments کو بھی ہم settle کر لیتے ہیں اور اس کے بعد delivery مطلب advance payments سے آپ منگوا لیں گے اور جب product یہاں پہ پہنچ جائے گی اس کے بعد delivery time آپ باقی payment رسید کریں جی بالکل اچھا اس کے بعد یہ بتائیے کہ مطلب machine میں کوئی technical fault آ جاتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے machine ایک جگہ جا کے انسٹال ہو گئی ہے اس کے بعد اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو مطلب وہ after sale وغیرہ customer support وہ کس طرح سے آپ provide کر دیں جی customer support کے حوالے سے ہم نے بڑا اچھا ایک standard design کیا ہوا کیونکہ میں خود بھی انجینئر ہوں ٹیکنیکلی مشینوں کو سمجھتا بھی ہوں اس کے علاوہ میرے پاس ٹیکنیکل ٹیم ہے شروع میں جو مسئلہ اگر کوئی سمال سکیل کا اگر کوئی مسئلہ آ گیا تو اس کا alarm کے against ہم اس کو آن لائن ہی یا ویڈیو کال کے ذریعے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ زیادہ ٹیکنیکل یا ٹربل شوٹنگ کے لئے اگر وہاں پہ جانا ضروری ہے تو پھر ہماری ٹیکنیکل ٹیم سے ایک بندہ وہاں بھیجا جاتا ہے وہ جا کے ڈائیگنوز کرتا ہے اس کے بعد اس پرابلم کو جو آنا وہ ویڈین ٹونٹی فار آورز ہم نے اس کو جو ہے سلوشن پروائیڈ کرنا ہوتا ہے کسٹمر کو اچھا اس کے علاوہ جو ٹریننگ وغیرہ ٹھیک ہے مطلب کوئی بندہ ہے وہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے ساتھ مطلب اس کو مشین سلانا نہیں آتی تو پیا اگر جو مطلب ایک بندہ ہے اس میں لیزر مارکنگ مشین دیکھی ہے وہ اس میں انٹرسٹی ہے جو ہے لیکن ابھی اس کو اس کے ساتھ بیئر کا سمپلی ڈیزائن کرنا نہیں آتا یا اس کو اپریٹ کرنا نہیں آتا تو اس بارے میں آپ کیا سروسیز وغیرہ دیکھیں اس میں دو طریقہ کار ہوتے ہیں کہ اگر کسٹمر نے مشین ہم سے بائی کی ہے تو اس میں تو ہم انسٹالیشن ٹریننگ اور بیک اپ سپورٹ جو ہے نا وہ فری آف کاسٹ دیتے ہیں اس میں ہم کچھ بھی چارچ نہیں کرتے ہیں مطلب یہ آپ کا مشین کے ساتھ یہ فری پیکیج ہے اگر کسٹمر نے خود ہی مشین بائی کی ہوئی ہے اور وہ کئی اور سے اس نے جو ہے وہ سروسیز لیں ہیں تو اس میں ہم جو ہے سروسیز جو ہے وہ پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے کچھ ایکسٹر چارجز جو ہے نا وہ ہم اپلائی ہو جاتے ہیں جس کے تحت جو ہے وہ انسٹالیشن مطلب وہ مختلف مشین کی جو ہے وہ مختلف ٹریننگ ہے یا کوئی راؤن فگر ہے اگر تو وہ بتا دیجئے اس میں جو ہے نا مشین کی مشین کے کنٹرول کے حوالے سے جو ہے نا اس کو سٹیڈی کرنے کے بعد ہم جو ہے نا وہ پیکیج دیتے ہیں کہ مشین وہ کتنی ٹیکنیکل یا اس کو جو ہے کتنی ڈیپلی جا کے جو ہے نا کچھ اصل میں کچھ مشینیں ایسی ہیں جن کی ٹریننگ نا دو تین دن میں ہوتی ہیں مثال کے طور پر جو ہے سین سی لیزر کٹنگ جو مشین ہے اس کا بعض اوقات جو ہے نا ایک ویک بھی ہم نے جو نا ٹریننگ پروائیڈ کیا اگر آپ سین سی پلازمہ کٹنگ پر آ جاتے ہیں تو وہ ایک دو دن میں بھی ٹریننگ ہو جاتی ہے اور اگر لیزر مارکنگ ہے اس کے لیے میرے خیال سے میں نے ایک گھنڈے سے زیادہ آج تک اسے کو ٹائم نہیں دیا اچھا عرنان بھائی آپ مجھے جس طرح سے بتا رہے تھے کہ آپ نے جو نیو سٹارٹ اپ والے لوگ ہیں یا جو یوتھ ہے جو ابھی کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہے یا کسی بھی انڈسٹری کو لگانے کا سوچ رہی ہے نیو سٹارٹ اپ کے لیے نا سمال ان میڈیم انویسمنٹ پلان جو ہے نا وہ ہم نے بنائے ہیں کہ جو کوئی پانچ لاکھ سے لے کے دس لاکھ تک جو ہے کوئی اگر نیو سٹارٹ اپس ہیں وہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے وہ آئیڈیاز ہیں اور پوری سٹیٹیجی رپورٹ ہے جس میں ہم اس کی انسٹالیشن ٹریننگ بیک اپ سپورٹ اور مکمل سیٹ اپ کو رننگ میں لانے تک جو ہے نا وہ ہم ساتھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے یہ مشورہ اور یہ کنسلٹینسی سرویسیز ہم بلکل فری پروائیڈ کر رہے ہیں اگر کوئی ایسا شخص یا ایسا کوئی کلائنٹ جو یہ سرویسیز لینا چاہتا ہے ہم سے تو وہ ادھر ہمارے آفس میں آجائے ہم اس کے ساتھ شیئر کر دیں گے مارکٹنگ سٹیٹیجی ہے نا وہ بھی ہم بتائیں گے کہ مارکٹنگ کیسے کرنی ہے ایون کہ ہم جو ہے ہمارا ایک نیو سٹارٹ اپ تھا ریسینٹلی ہم نے اسے بزنس شروع کروا کے دیا ہے اس کے وزیٹنگ کارڈ بروشیرز اس کا مکمل جو ہے مارکٹنگ سٹیٹیجی اس کو ڈیزائن کر کے دیا ہے ایون کہ ہم نے اس کے لیے خود ورکنگ کر کے شروع میں دو تین کسٹمر بھی اسے پروائیڈ کی ہیں تاکہ اس کو ایک نہ ایک ہمت ملے بھوستہ ملے جذبہ کتا ہے جو ہے وہ یہ کام کرے تو یہ اس کے لیے میں دوبارہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ہم جو ہے فری آف کاسٹ کر رہے ہیں اس میں ہم کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں لیتے اور اگر کوئی آپ کی نظر میں یہاں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو ان کی نظر میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو پریشان ہیں اور ان کو کوئی رستہ نہیں مل رہا اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ کوئی گائرلین نہیں مل لی پروپری وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو مکمل جو ہے نا وہ ایک سٹریٹیجی پلان بنا کر دیں گے بزنس وائنس کی طرح ادنان بھائی کی بھی یہی سٹریٹیجی ہے کہ لوگوں کے لیے جتنی آسانیاں ہو سکے وہ پیدا کریں تو آپ ان سے آئیے رابطہ کیجئے اگر آپ نے آفیس وزٹ کرنا ہے تو آفیس وزٹ کیجئے دیٹیل میں ڈسکیپشن میں بھی ڈال دوں گا ان کے کونٹیکٹ وغیرہ کی اور آپ کو ویڈیو میں بھی مل جاتی ہیں ابھی بھائی بتا دیں گے آپ کو تو آپ بالکل فیل فری ٹو کونٹیکٹ ٹیم کہ آپ ان سے رابطہ کیجئے اور آپ اپنی انویسٹمنٹ کے حساب سے ان سے آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ اتنی انویسٹمنٹ میں آپ کون سا کام سٹارٹ کریں اور اس کا مارکٹ سے آپ کو آؤپوٹ کیا ملے گا اسی طرح ہی بھی بالکل تو انان بھائی آپ کے جو آفیس ہے اس کی لوکیشن بتا دیجئے جی یہ لاہور جو ہے اگر کوئی لاہور سے باہر سے آنا چاہ رہا ہے تو یہ رنگ روڈ سے جو ہے قائد ایازم انٹرچینج جو ہے جو واگا باڈر کی طرف روڈ جا رہی ہے اس سے آپ نے شالہ مار لنک پہ اترنا ہے شالہ مار کی طرف اترتے ہی تقریباً ساندیڑ کلومیٹر کے بعد شریف گارڈن سٹریٹ نمبر ٹو آفیس نمبر سیونٹی سکس آئیڈیل مشینری کنسلٹنٹس کے نام سے باہر مین بورڈ بھی لگا ہوا ہے وہ ویڈیو ڈسکریپشن میں آپ کو نظر بھی آ جائے گا تو یہ سیمپل سی لوکیشن ہے اور اپنا جو ہے ویڈس ایپ نمبر بغیرہ آپ کا جو رابطہ نمبر پر مانیٹ لیا آپ کا ہے جی اگر آپ ویڈس ایپ پہ کونٹیکٹ کر لیں اس میں ہم آپ کو لوکیشن بھی شیئر کر دیں گے اور پراپر اڈریس جو ہے وہ بھی میسیج کر دیا جائے گا رابطہ نمبر آپ نوڈ کر لیں زیرو تھری ٹو ون سکس فور زیرو سکس ٹو فور ایٹ ایک رفعہ مزید بتا لیتا ہوں یہ ویڈس ایپ نمبر بھی ہے اور اس پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں امیق کرتا ہوں کہ مکمل ڈیٹیل آپ کو ویڈیو میں مل گئی ہوگی ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی